بائی کارٹ کرنے والے ممالک کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کی قومی سیکورٹی ریسرچ سینٹر نے حالی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قطر کا بائی کارٹ کرنے والے چاروں ممالک سعودی عرب، امارات، بہرین اور مصر کو اس بائی کارٹ کی وجہ سے قطر سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ نقصان صرف اقتصادی نہیں بلکہ سیاسی اور علاقائی طرح کا بھی ہے رپورٹ کے مطابق قطر کے بائی کارٹ سے چاروں ممالک کو منفی نتائج حاصل ہو رہے ہیں سعودی عرب اور امارات کے بہت سے بینکوں کو بڑے پیمانے پر نقصان لاحق ہو رہا ہے جن کے قطر کے ساتھ کاروباری تعلقات تھے رپورٹ کے مطابق ان تمام بینکوں نے اب سعودی اور اماراتی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ قطر کے بائی کارٹ میں نرمی لائیں رپورٹ کے مطابق اس بائی کارٹ سے سعودی عرب کو سیاسی اور اقتصادی طور پر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس صورتحال سے سعودی عرب کی بطور ریڈنگ گلف سٹیٹس ساکھ کافی حد تک متصر ہوئی کیونکہ وہ قطر جیسے چھوٹے سے پروسی ملک کو کوٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر سکا اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر پر پابندیا آئیت اور اس کا معاصرہ کرنے سے سعودی عرب کے دیگر مالک کے ساتھ تعلقات بھی متصر ہوئے مثال کے طور پر قطر کے بائی کارٹ سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات شدید متصر ہوئے کیونکہ پاکستان نے قطر کے معاملے میں غیر جانمداری برتی اور سعودی عرب کے دباؤ کے باوجود بائی کارٹ میں شامل نہ ہوا دوسری جانب اس بائی کارٹ کی وجہ سے قطر کے بعض دیگر مالک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو گئے جیسے کہ ترکی جس کے ساتھ تعلقات اب صرف اقتصادی نہیں رہے بلکہ اسکری لحاظ سے بھی دونوں مالک کے درمیان اسکری تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ترکی کے علاوہ قطر کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی مزید مضبوط ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں نئے اتحاد قائم ہونے جا رہے ہیں جس کے علاقے پر اہم اثرات مرتب ہوں گے قطر کے بائی کارٹ کی ناکامی کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ قطر کے ساتھ کروبار کرنے والی سعودی عرب اور امراض میں واقع کمپنیاں قطر کے ساتھ اب بھی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کروبار کر رہی ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قطر نے بائی کارٹ کے جواب میں تحال بائی کارٹ کرنے والے ممالک کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام نہیں کیا حالانکہ قطر کے پاس اس حوالے سے کئی آپشنز موجود ہیں مثال کے طور پر امراض اپنے استعمال کی تیس فیصد سے بھی زیادہ گیس قطر سے برامت کرتا ہے جس کی ترسیل قطر نے تحال جاری رکھی ہوئی ہے یہی نہیں قطر کے پاس اب بھی قدرتی قیس کے ایسے زخائر موجود ہیں جن کا استعمال آج تک نہیں ہوا اور اگر قطر انتصادی لحاظ سے اس بائی کارٹ سے متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے ان غیر استعمال زخائر کو استعمال میں لائے گا